میں تھا لکشمی نگر میں ماسٹر کلاس کے لیے اور میں ہمیں جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ اس پروپیشنل کو کیوں لینا چاہتے ہیں ملکہ ان کو اس میں کیا نظر آیا جیسے ہمارے دو سٹوڈنٹ ہیں نام کیا آپ کا؟ رفیق صاحب ہے آپ کا نام کیا ہے؟ جعوید صاحب ہے اب یہ بتاؤ مجھے جعوید اور رفیق کہ آپ لوگ نے کیوں سوچا کہ مجھے کوسٹ کرنا چاہیے جبکہ آپ لوگ دس سے پندہ سال تا اس پروپیشنل میں کام کر رہے تھے اس کا ریزن کیا تھا؟ اس نے بہت بڑی بات بولی ہے ٹائم کے ساتھ میں یہ پروپیشنل چینج ہوا ہے اور اگر میں چینج نہیں کروں گا میں وہی رہ جاؤں گا مطلب ہمیں ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا ضروری ہے تو والا ریزن کیا تھا جائے؟ سر میں ایک چھوٹا سا لے کے چلا تھا پہلے کہاں پر؟ یہ صاحب آباد کے اندر اسے ہی صاحب آباد کے اندر تو کم نے بالکارٹنہ سے سیکھا؟ سر میرے ماما جیتے گا وہ نام سے حکم ہو گیا اچھا ابھی ہی تو سر میرے ماما جی نے مجھے کام سکھایا اس کے بعد میں صاحب آباد میں آگیا اور انشتی ایریا میں نے ایک لگڑی کی کورسی رکھ کے بیچ موڑ کا کام شٹا کیا اور اس کے بعد میں سر میں نے اپنا سیلون بنایا ہے پڑھے ہی کر کے سر اس کے بعد میں نے تاؤ چاہتا ہے کہ سب بندے کام کرتے ہیں ملہ یہ آپ کا پورا پورا فیملی کا پروفیشن ہے؟ سر پورا فیملی کا پروفیشن ہے سر کسی کو ہی بتاتا نہیں تھا میں نے کہا میرے ناصر سلمانی انہوں نے آپ سے پورس کر رہا تھا سر خانمانگی سے انہوں نے میرے سے بتایا انہوں نے مجھ سے ہاں دووجہ چودے میں بھی اس رکیڈمی میں میں آ چکا ہوں سر مگر پیسے رحساب دیکھ کے میں نہیں کر پایا سر اس کے بعد سر میں دووجہ چودے کے بعد میں دو بہنوں کی سادھیگر کا مقام بنا کرتا ہوں انہوں نے ایک بہت اچھے بات بولی ہے کہ یہ پروفیشن ان کا خاندانی پروفیشن ہے جیسے میرا بھی ہے اچھے چلیے یہ پروفیشن جاوید کا خاندانی اس کا پروفیشن بہت پرانا ہے لیکن یہ اپنی فیملی کو آگے گروہ کرنا چاہتے ہیں خود گروہ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ریلائز کیا کہ انہوں نے ایک چیز ہے جو ان کو چینج کر پائے گا وہ بتائیں کیا ہے بالو کا گیاں بالو کی سائنس تب ہی لوگ کوس کرنے آئے کوس کرنے کے بعد میں کیا ڈیفرنٹ پتا چلا ہوں دونوں کو تب ہی کا بتاؤ پہلے سار ابھی تک تمہیں یہ سوچتا تھا کہ بس کلینٹ آیا یا کسٹمر آیا اس کے بال اٹھا کے کارٹ بھی جیسے بولا ابھی تک اتنا یہ نہیں تھا ایک نالیج نہیں تھی کہ کس حساب سے کیسے بال کارٹنے ہیں تو زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے جو رفیشن نے کیا اور اب کے کام میں اور کرونا کے بعد میں اگر سچی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو اور بالو کے بڑھے ہو ڈاکٹر یس جاوید آپ کچھ بولیں گے یس سر سر وہ ہی نالیج کیلئے ہم نے کی آگے چینج ہوتا جارہا سب کچھ سر ہمیں بھی نیا چینج کرنا ہوں سو ہم لوگ ہیڈ ڈسر نہیں ہیں ہم لوگ بالو کے سائنٹس ہیں اور ہم لوگ بالو کے ایکسپرت ہیں اور اس کے لئے آپ کو پارشالہ جانا پڑے گا پارشالہ کہیں بھی جاؤ لیکن پارشالہ جانا ضروری ہے سو فیوچر کے لئے بولو ہم ہوں گے کامیاب ہم ہوں گے کامیاب اور ایسے کریں یس